شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا کہ اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنے یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ جن نے کچھ حرصے کے لیے اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی یہ جن دن رات ترقیبے سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکو ایک دن انہی خیالات میں اٹھتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پروسی بادشاہ کے محل پر پڑی اس کی وسیع و عریض چمن میں نومر شہزادی اپنی کنیز اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ دھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھے کہ اس جن نے فوراں شہزادی کو غائب آلت میں ایک رومال میں دوا سنگا کر بے ہوش کیا اور لے کر اٹھ چلا اس نے ایک بڑے اور گنے درخت کی شاہوں کے درمیان ایک دم ایک آرام دے بنایا اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دی تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے یہ درخت ایک شریدہ اور خوب چورے دریا کے درمیان تھا دور دور تک صرف جنگلوں بیعبان تھا ہوش آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دونا شروع کیا کھانے پینے سے انکار کیا کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے ہوش گن کر دیئے تھے اس جن کو اندازہ تھا کہ انسان تادیر نئی جگہ لوگ اور محول کو اپنا نہیں باتا اس لیے اس نے اس کی تمام ضرورت کی چیزیں رکھی اور یہ کہہ کر نکل گیا ابھی تم آرام کرو نو عمر شہزادی گم و دکھ میں روتے روتے سو گئی جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے پر شفقت انداز سے جھوٹی تسلیہ دی تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے کہیں بادشاہ موظم اسے سزا نہ دے شہزادی کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور وہ اسی سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی وہ آس پاس کی کھرکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی رہتی اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی اس کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے جبکہ باہر کوئی سیری نہیں تھی وقت گزرتا گیا اور شہزادی نو عمری کے دور سے جوانی میں داخل ہو گئی جن کے آنے کے دورانیے میں لمبا وقفہ آنے لگا کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ موظم حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا ایک دن توفان کی آزار تھے دن میں بھی رات چھاگی تھی شہزادی نے ایسی توفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی در اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو ورنہ جن تو خود بہت اندر آ موجود ہوتا تھا شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا کون تو اسے گبرائی ہوئی آواز سنائی دی ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو توفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بامشکل تہنی پر بیٹھے ہوئے تھے دروازہ کھلتے ہی دو نوجوان اندر داخل ہو گئے شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اسے اغواہ ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا شہزادی نے امیر شخص کو جو کافی زخمی تھا اپنے پاس موجود مختلف دوائیاں دی تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹی کی کچھ کھانا کھایا اور عام کرنے لگے دونوں نوجوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے لیکن انہیں فیلحال توفان سے پناہ مل گی تھی شہزادی نے اگلے دنی بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا بس میں اس وقت اتنی سی تھی شہزادی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت سات آٹھ سال کی ہوگی اور اب ان کی اندازے سے بارہ سال گزر چکے ہیں شہزادی ان کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملا ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس توفان نے کشتی بری طرح تباہ کرتی باقیوں کا کیا بنا صرف ہم دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاہوں سے اٹک گئے چڑتی توفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرہ نظر آ گیا شہزادی نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا حیرت انگیہ اس طور پر جن کے آنے کا وفہ لمبا ہوا اور اس دنہاں شہزادہ بہتر ہوا اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دیکھانا ہوتا ہے کہ شہزادی اور شہزادے کی آپس میں دلچسپی دیکھ کر سادہ دل ملاح نے کہا جنابِ علی میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں اور اس کے بعد جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لئے مدد لے کر آوں گا توفان کی وجہ سے لاتداد دختیں نیچے موجود ہیں میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پھڑھایا اور اجازت لے کر چڑھا گیا چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح ایسے چھپایا کہ جن کو شک نہ ہو جن نے آتے ہی نئے انسان کی بھو کا ذکر کیا شہزادی نے کہا خود سوچو یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے دریا کے درمیان ایک اکیلا درخت اس قدر بڑا توفان گزرا کہ اس کی بھو سے تم پریشان ہو رہے ہو جن کچھ مطمن کچھ گہر مطمن ہوا اور شہزادی تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہوگا شہزادی مطمن ہوگی اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے اور چند ماہ مزید گزر گئے شہزادے کی بہتر صحت کے بعد زد تھی کہ ہم دونوں فرار ہو جائیں لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ سے اسے تلاش کر کے لے آئے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا شہزادے کو ملاہ پر بھی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے گیا ہے اور واپس نہیں پلٹا اب شہزادی ماں بننے والی تھی شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے سب کچھ کیسے سنبھال سکے گا کہ شہزادی کو جن کی آنے کا احساس ہوا جو سے اندازہ ہو جاتا تھا شہزادہ فوراں چھپ گیا اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا تیار رہنا میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور ہم میں جیت گیا ہوں اب تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں شہزادی حیران و پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی چند منٹوں میں جن بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بارہ سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا میں نے فلان بادشاہ کی بیٹی کو ہوا کیا جس کی منگنی فلان بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی لیکن اب اس شہزادی کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کروالی تو مجھے احساس ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں ونہاں اس شہزادی کی شادی اسی شہزادی سے ہو جانی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کے بجائے تین افراد برامد ہوئے شہزادی شہزادہ اور ان کا بچہ جن یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا تم اسی فلاہ ملک کے شہزادے ہو شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا دی کہ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے شہزادی اور شہزادے کو ان کے لوحکین کی آنے تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا مزید ایسی ہی سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیچے گا